تو اگر آپ اپنے انسٹرگرام کے فالورز انکریز کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کے پاس کوئی پرادکٹ ہے آپ اسے انسٹرگرام کے اوپر سیل کرنا چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی کلائنٹ ہے جس کے لیے آپ انسٹرگرام کی ایڈز رن کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر انسٹرگرام ایڈز کے بارے میں میں آپ لوگوں کو ساری بات بتاؤں گا آپ کو انسٹرگرام کی فیڈ ایڈز کس طریقہ سے رن کرتے ہیں انسٹرگیم کی سٹوری ایڈ کس طریقے سے رن کرتے ہیں سارا کچھ آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس سکل کی فائیور کے اوپر بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے انسٹرگیم ایڈ سیلیکٹ کیا تو ہمارے پاس یہاں پہ 54 ہنڈرڈ سیوزز ہیں جو کہ آپ ایزیلی آؤٹ رین کر سکتے ہیں اگر آپ فائیور میتھوڈالوجی سیریز کو صحیح طریقے سے فالو کر رہے ہیں تو یہ بہت ایمپورٹنٹ سکل ہے ڈیٹیل میں اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اگر آپ لوگوں کو میرا کام بسند ہے اور آپ اسے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے پیٹریون ڈاٹ کام سلیش لیٹس انگور کے اوپر جا کے سپورٹ کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن کے اندر ایک دفعہ جا کے چیک کر لیں تو یہاں پہ ایمپورٹنٹ چیزیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو فیس بک ایڈز کے بارے میں نہیں پتا فیس بک ایڈز کس طریقے سے رن کی جاتی ہے اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر دے رہا ہوں ایک کمپلیٹ ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو سارا کو سکھایا تھا اور یوٹیب ایڈز کے بارے میں بھی گوگل ایڈز کے بارے میں بھی اور لنک ڈین ایڈز کے بارے میں بھی آلریڈی میری ویڈیوز ہیں ان کا لنک ڈسکرپشن کے اندر دے رہا ہوں آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے آپ کے لئے بہت زیادہ ہلفل ہوں گی اگر آپ آن لائن اس سکل کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھا سکل ہے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ کلائنٹس کے لئے کسٹمرز لے کے آ رہے ہوتے ہیں یا اگر آپ نے اپنی پروڈکٹ اور سیل کرنا ہے تو یہ ایک بیسک سکل ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی بندہ فریلانسنگ کے دنیا کے اندر ہے اسے یہ سکل آنا چاہیے کیونکہ اس کی ضرورت آج نہیں تو کل آپ کو لازمی پڑھے گی اگر فار ایکزمبل آپ کے پاس اس کی سکل ہے اور آپ نے اس کی سرویسز آن لائن سیل کرنی ہے تو آپ ایڈبرٹائزمنٹ کے تھو کلائنٹس کو بھی فائنڈ کر سکتے ہیں تو چلیں پی سی کی سکرین پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کام کس طریقے سے کریں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پی سی کی سکرین پر آگیا اور یہاں پہ میرا فیس بوک اکاؤنٹ اوپن ہوا ہے اور یہاں پہ لیفٹ سائٹ کے اوپر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایڈز منیجر کو آپ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایڈز منیجر اوپن ہو جائے گا اچھا میں نے اپنی فیس بوک ایڈز والی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ آپ کس طریقے سے بزنس منیجر اکاؤنٹ کریں گے اس کے اندر ایڈ اکاؤنٹ کریں گے سارے چیزیں آپ اس ویڈیو میں لرن کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں تو لازمی آپ وہ پہلے دیکھ لیجئے گا اور یہاں بھی آنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ایڈز منیجر کے اوپر آپ کلک کر کے جا سکتے ہیں اور اگر آپ ہوم پہ کلک کریں گے تو یہ بزنس ہوم آ جائے گا یہاں پہ آپ کے بزنس اکاؤنٹ جتنے بھی ہیں وہ یہاں پہ اوپن ہو جائیں گے تو ہم واپس اپنے ایڈز منیجر کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ ہم کیمپین کریں گے اور یہاں پہ جیسے ہی آپ آئیں گے تو کیمپین کریں گے جیسے ہی کانٹینیو کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس نیم آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں انسٹرگرام ایڈز تو انسٹرگرام ایڈز لکھنے کے بعد آپ کے پاس نیچے یہاں پہ کیمپین ڈیٹیل آ رہی ہے اب یہاں پہ اسے اوکشن پہ ہی سیلیکٹ کریں گے اور جو کیمپین اوبجیکٹیو ہے ہم نے یہ ٹریک کو سیلیکٹ کیا تھا تو سپنڈنگ لیمٹ ہم یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم اسے آگے جاگے سیٹ کریں گے ابھی تو اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو نیکسٹ کر دیں گے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کے یہاں پہ اوپشن آ رہی ہے کہ جو ٹریک ہے وہ آپ نے ویب سائٹ ہی سیلیکٹ کی ہے تو اسے آپ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ ویب سائٹ پہ ہی کلک کریں اور نیچے آنے کے بعد ہم یہاں پہ جو بجٹ ہے ہمارا ہم یہاں پہ بجٹ تھاؤزنڈ روپیز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارا بجٹ ہو گیا تھاؤزنڈ اور جو سکیجول ہے اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ایڈ کب سے کب تک رن ہونی چاہیے تو یہ چیز ہم یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ جو سٹارٹ ڈیٹ ہے وہ مارچ 3 ہے اور اگر اینڈ ڈیٹ آپ نے رکھنی ہے تو یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ چھ دن تک میری یہ سکس مارچ تک میری ایڈ جالے تو یہ یہاں پہ آپ ٹائم بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ نیچے آنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ create an audience کی option ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی saved audience ہے تو آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس saved audience نہیں ہے تو آپ audience create کریں گے اور for example میں یہاں پہ ایک example لے لیتا ہوں کہ میری ایک website ہے جس کے اوپر میں ٹی شیٹس سیل کرتا ہوں یا پھر shoes سیل کرتا ہوں یا کچھ بھی ایسا سیل کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے اس طرح کی audience کو اپنی advertisement شو کرنی ہے اور ہم just یہاں پہ instagram کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے instagram پہ ہی سب سے زیادہ targeting کرنی ہے تو location کے اندر آکے آپ یہاں پہ پاکستان کو select کر سکتے ہیں یا پھر اگر for example آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک specific city آپ select کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں لاہور select کرتا ہوں اور یہاں پہ لاہور کو بھی select کر لیتا ہوں اور یہاں پہ area آرہا ہے option آرہی ہے کہ بھائی آپ نے اس radius کے اندر select کرنا ہے ہم اس کو increase بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو decrease بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ نے اس کے اندر مزید audience add کرنی ہے cities add کرنی ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ ملتان کو بھی add کر لیتا ہوں ملتان کو add کیا ہے میں نے اس کو ابھی radius set کر سکتے ہیں تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ نیچے آئیں گے age والے section کے اندر تو آپ نے یہاں پہ identify کرنا ہے کہ جو آپ کی product ہے وہ آپ کس طرح کے age group کو show کرنا چاہتے ہیں اگر for example آپ shoes sale کر رہے ہیں اور آپ کوئی sneaker sale کر رہے ہیں تو obviously آپ زیادہ بوڑے لوگوں کو select نہیں کریں گے کیونکہ وہ شاید اس چیز کو purchase نہ کریں تو اگر میں for example میں freelancing کے ads الانی رہا ہوں تو میں یہاں پہ 18 سے لے کے میں یہاں پہ رکھ دوں گا کہ 40 کے age تک جو ہے نا لوگ زیادہ دیکھیں گے یا پھر میں اسے 35 کر دوں گا یہ چیز ہمیں اگر میں نے freelancing کے ads الانی ہے تو میرا جو youtube کا account ہے youtube کا جو میرا چینل ہے اس کے analytics section کے اندر بھی جا کے میں دیکھ سکتا ہوں کہ کون سا age group میرے content کو زیادہ سے زیادہ دیکھتا ہے تو میں وہاں سے بھی check کر کے age group select کر سکتا ہوں تو یہاں پہ ہم جو gender ہے یہ ہم all رہنے دیں گے کیونکہ اگر for example آپ کی کوئی ایک specific product ہے جو کہ females کے لیے تو آپ یہاں پہ women select کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کوئی ایسی product ہے جو صرف men کے لیے تو آپ وہ بھی select کر سکتے ہیں آپ نے all صرف اسی صورت میں select کرنا ہے جب آپ کی product دونوں کے لیے ہو مطلب male اور female دونوں کے لیے ہو تو یہ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ detail targeting ہے detail targeting کے اندر ہم آتے ہیں تو یہاں پہ ہم یہاں پہ interest اور behaviorز یہاں پہ add کر سکتے ہیں لیکن for example میں یہاں پہ add کرتا ہوں کہ اگر for example کسی کا interest ہے shoes کے اندر تو ہم اس کو یہاں سے select کر لیں گے یہ ہمارے پاس تھوڑا سا time لگے گا لیکن ہمارے پاس یہاں پہ interest آ جائیں گے اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کافی سارے interest یہاں پہ show ہو رہے ہیں تو ہم یہاں پہ پہلے shoes کو select کرتے ہیں shoes select کرنے کے بعد میں یہاں پہ Nike کے یہاں پہ Nike کے shoes اگر for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں تو یہاں پہ Air Jordan آ گیا Air Force One آ گیا تو Nike basketball shoes Air Jordan کو میں select کر دیتا ہوں اب میں اس طرح ان کے لوگوں کو select کر رہا ہوں کہ جن کا interest ان چیزوں کے اندر ہے اب اگر for example میں چاہتا ہوں کہ جس کا interest clothing کے اندر ہے یا پھر t-shirts کے اندر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ t-shirts کے interest آ گیا باقی بھی بہت سارے interest آ رہے ہیں آپ ساروں کو بھی select کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ t-shirt کو بھی select کر لیں گے اور یہ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ reach people beyond your detailed targeting section when it's likely to improve performance اگر for example آپ اس audience سے باہر بھی لوگوں کو target کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ improve ہوگی آپ کی performance اسے add کی جو performance ہے وہ improve ہوگی یہ basically facebook خود identify کرے گا کہ کس طرح کے لوگوں کو اور بھی add show ہو سکتی ہے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں اس سے آپ کے پیسے ذرا تھوڑا زیادہ لگ جائیں گے لیکن آپ اس سے select کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور all languages ہیں language آپ select کر سکتے ہیں show more option کے اندر آ کے all connections کے اندر آ کے اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر for example آپ کسی میں چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے میرے facebook page کو like کیا میں ان لوگوں کو یہ add show نہیں کرنا چاہ رہا یا پھر instagram page کو like کیا ہے میں ان لوگوں کو add show نہیں کرنا چاہ رہا تو یہ جن لوگوں نے app use کی ہے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں انہی لوگوں کو ہی target کروں جنہوں نے people who like your page friends of people who like your page تو یہ ساری options ہیں میرے پاس یہاں پہ میں یہاں پہ set کر سکتا ہوں advanced combinations بھی ہیں تو ہم ابھی کے لئے اس سے رہنے دیں گے اور اگر for example میں exclude کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ نئے بندوں کو یہ میری add show یہاں پہ جو page ہے وہ یہاں پہ میں add کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور ہم اسے ابھی none رکھیں گے اور یہاں پہ automatic placement option ہے اور manual placement یہ سب سے important چیز ہے اگر آپ نے instagram کی ads run کرنی ہے تو یہ سب سے important جگہ ہے تو آپ نے manual placement کو پر select کرنا ہے اور اس کو select کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ facebook on check کرنا ہے audience network کو اور messenger کو اس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ stories کو پر click کریں اور یہاں پہ ہم نے just instagram کی stories کو ہی target کرنا ہے دیکھیں جیسے میں نے یہاں پہ کیا ہے تو آپ کو یہاں پہ clear options نظر آ رہی ہیں کہ اب یہاں پہ just instagram ہے اور instagram کی stories پہ ہی ہم add سلانا چاہتے ہیں اور اگر آپ instagram کی feed پہ add سلانا چاہتے ہیں تو آپ کی یہاں پہ option آ جائے گی کہ یہ facebook آپ اس کو انچہ کر دیں گے اور instagram feed پہ آپ نے just سلانی ہے تو آپ یہ سارا کچھ انچہ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی instagram feed کے اوپر یہ دیکھیں instagram کی feed اس طریقے سے نظر آئے گی یہ سائٹ پہ آپ کو یہ show کر رہا ہے اور یہاں پہ instagram کی stories ہیں وہ اس طرح سے نظر آئیں گی اب یہاں پہ آپ facebook stories پہ دکھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ نظر آ جائے گی یہ دیکھیں options different آ رہی ہیں تو ہم اگر instagram کے اوپر ہم instagram کی story instagram کی feed اور instagram کا explore section کے اندر یہاں پہ جو ads ہیں وہ ہم چلا سکتے ہیں تو instagram کی feed جو ہے ہم اس کو اگر بند کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں just instagram کی stories پہ ads جائیں تو میرے instagram پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ instagram کی stories کے بر اگر میں کوئی story لگاتا ہوں تو اس پہ اس کی reach جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اگر for example میں کوئی instagram کے page کے بر کوئی ویڈیو یا کوئی post ڈالوں اس کی reach اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور یہاں پہ اگر آپ نے کوئی specific device اور operating system سیلیکٹ کرنا ہے یا پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ only when connected to wifi کہ اگر آپ کسی بندے کو target کر رہے ہیں اس کا just اس وقت wifi پہ ہی وہ use کر رہا ہو اس وقت ہی آپ نے اسے add show کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس options آ رہی ہیں تو یہاں پہ brand safety option آ رہے ہیں آپ کے پاس brand safety کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اگر for example آپ چاہتے ہیں کہ کسی کوئی ایسا content ہے جس کے ساتھ آپ اپنی add show نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں پہ block list inventory filter یہ سارا کچھ یہاں پہ add کر سکتے ہیں تو نیچے آئیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ optimization and delivery option آ رہے ہیں تو ہمارا جو main مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم link clicks کے اوپر لے کے جائیں مطلب لوگ swipe up کریں زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو یہاں پہ آپ نیچے options دیکھ سکتے ہیں daily unique reach ہے impressions ہیں link clicks ہیں landing page views ہیں اب link clicks کے اندر یہاں پہ show کر رہا ہے will deliver your ads to the people most likely to click on them مطلب ایسے لوگوں کو ہی show کرے گا instagram جو سب سے زیادہ click کرنے کے اندر interested ہوں گے اور cost control کے اندر ہم یہاں پہ کوئی بھی اپنی ایک amount دے سکتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ ایک link کے پیسے نہیں بے کرنا چاہ رہے تو ہم یہاں پہ وہ بھی add کر سکتے ہیں ویسے آپ impressions رکھ لیں تو impressions بھی best ہے اور یہاں پہ optimization and add delivery کے اندر ہم نے یہاں پہ link clicks رکھا تھا یہاں پہ link clicks select کرنے کا مقصد یہ ہے instagram آپ کو اسی طرح کے ہی لوگ show کرے گا جو کہ زیادہ سے زیادہ clicks کرتے ہوں اور یہاں پہ نیچے آپ آپ options یہاں پہ set کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ impression پہ charge ہونا ہے یا پھر link click پہ charge ہونا ہے یہ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ next پہ آتے ہیں next پہ آنے کے بعد اب ہم نے add create کرنی ہے تو یہاں پہ add کا name ہم لکھ دیتے ہیں جیسے کہ let's uncover اور یہاں پہ facebook کا page option آ رہی ہے آپ کو اور یہاں پہ instagram کا page ہے وہ اس کی option آ رہی ہے ہم نے obviously instagram پہ add سلانی ہے تو ہم instagram کا ہی select کریں گے اور یہاں پہ preview off کا option آ رہا ہے یہاں پہ ہم نے preview on کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ یہاں پہ formats کا option آ رہی ہے آپ کے پاس single image اور video carousel collection ہم نے یہاں پہ single image اور video کے پہ select کرنا ہے یہ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ add media کے پہ آئیں گے اور یہاں پہ ہم نے اگر image add سلانی ہے تو ہم یہاں پہ image add کر دیں گے یا پھر اگر ہم نے کوئی video add سلانی ہے تو ہم یہاں پہ video add کر دیں گے for example میں یہاں پہ video add کرتا ہوں تو میں نے یہاں پہ اپنی video add کر دی جو کہ میں نے short video بنائی تھی اپنے let's uncover کے چینل کے پر ویسے اس کی add run نہیں کروں گا لیکن یہ یہاں پہ 59 second کی ویڈیو تھی یہاں پہ add کر دیا میں نے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نیچے آپ کے پاس یہ preview آرہا ہے کہ یہاں اس طریقے کے آپ کی add وہ یوں نظر آئے گی اب اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس option ہے کہ آپ نے website select کیا تھا تو ہم website URL دیں گے میں چاہتا ہوں کہ میرے چینل کے سبسکرائبر زیدہ زیدہ ہیں for example تو یہاں پہ یہ میں نے آپ کو just example دے رہا ہوں آپ نے targeting اور آپ نے website URLs وغیرہ یا آپ نے خود ہی select کرنے کہ کس حساب کی آپ targeting کرتے ہیں اور کس طرح کے page کے پر آپ لے کے جانا چاہتے ہیں اگر for example جیسے ہم نے start میں shoes کو target کیا تھا تو آپ کی product ہے آپ کی جو website ہے اس کا link آپ یہ پہ add کریں گے جس کے اندر آپ وہی specific اسی طرح product sale کر رہے ہوگے مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے شور select کیا اور یہ پہ فری لانسنگ کی بات کر رہے اس طرح سے جو targeting ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے کس طرح سے targeting کر نہیں ہے تو میں یہاں پہ جیسے کہ فری فری لانسنگ فائی ور ور سارا سیٹ کیا ہوتا تو یہاں پہ میں اپنے چینل کا لنک دے رہا ہوتا یہاں پہ میں اپنی ویب اٹیچ کیا اور یہاں پہ اگر فر اگر انسٹرگیم کی جو فیڈ ایڈ ہیں وہ بھی ہم نے سیٹ کی ہوتی تو ہمارے پاس اس کی بھی آپشن آ رہی ہوتی ہم نیو ایڈ سیٹ کے اندر جاتے ہیں اور یہاں پہ پلیسمنٹ کے اندر جا کے کی درگی پلیسمنٹ ہا یہ ہم ایسپیکٹ ریشو کی ہم نے یہاں پہ ایمیج ڈال لی ہے تو اگر ایسی ویڈیو کو ہی ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہی ویڈیو جو فیڈ ہے اس کے اوپر بھی نظر آنا شروع ہو جائے تو اگر یہ ہمارے پاس جو یہ ایسپیکٹ ریشو ہے جس سے ہم انسٹرگیم کی فیڈ کی اوپر بھی ایڈ رن کر سکتے ہیں یہ ریکمینڈ ہے اگر آپ نے فیڈ کی ایڈ رن کرنی ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے اگر دوں کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر بیلنس ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے تو آپ میری فیس بک ایڈ ویڈیو جا کے دیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر ہے تو آپ اس میتھوڈ کو یوز کر کے انسٹرگیم کی فیڈ ایڈ اور سٹوری ایڈ کو ایزی لی رن کر سکتے ہیں بے شک اگر آپ کی کوئی پروڈکٹ آپ اسے پرموٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے کلائنٹ کے لیے آپ ایڈ کی سرویس دینا چاہتے ہیں انہیں سیل کرنا چاہتے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کہ ایزی لی ان کو یہ سرویس سیل کر سکتے ہیں اور اگر فیس بوک ایڈ یوٹیوب ایڈ گوگل ایڈ لنگ ایڈ کے بارے میں بھی لرن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنگ ڈسکرپشن کے اندر ہے تو اپنا بہت بہت خیال رکھے گا نیکس ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ